زرے جھڑ کر تیری پیزہ روکے زرے جھڑ کر تیری پیزہ روکے میرے آقا تیرے صدق جاؤ میرے آقا تیرے صدق جاؤ میرے آقا میرے عیسان میرے عیسان میرے عیسان میرے عیسان محاورہ یعنی کہ کتنا غم بھی نہ کرو خوش کی رہو ذرا کیا کہا کہتا رضا سے خوش ہو خوش رہے اور مجدہ رضا کا سناتے ہیں ہاں گناہگار تو ہیں بڑے گناہگار ہیں لیکن ہیں کس کے گناہگار ضرور ہیں لیکن کس کے میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہاراں مجھے لے لو پناہ بے کسان تو کہ ہوں تو امام کہتا ہے کتنا بھی خامداد کہہ رہے ہیں مجھے جاتے ہیں انگروں کے سر جھڑھ کر جھڑھ کر دیں بہن سالوں کے قرآئے ای ارد سنیں قرآئے ای ارد آپ پھو سناوں گے قرآئے ای ارد کہتا ہے زمین دو اور قرآن کہتے ہیں دائرے کیونکہ زمین گول ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ہتھ کڑی گولی یعنی کہ اس کو قرآن ڈال دو اس کو قرآن پہنا دو تو ہتھ کڑی جو ہوتی ہے وہ دو آدھے گول سے ہاف راؤنڈ دو کلیپیں ہوتی ہیں یوں کہیں تب وہ قرآن بن جا دیکھا ناکڑی قیامت کا دن ہوگا مجھے سا مجرم جس کو قرآن ڈالے گئے ہوں وہ حاضر ہوگا وہ وہاں اپنے آقا سے عرض کرے گا حضور تیرے عبرو کے صدقے بیارے یہ جو عبرو ہوتے ہیں جب آپ دیکھیں ایسے ہاف راؤنڈ میں شاعر جب اس کو استعمال کرے تو یہ تلوار کے حساس سے بھی استعمال ہوتی ہے یعنی کہ کسی کی تشبیر نہیں ہونا کسی چیز سے جسے ہونٹ کو تشبیر دیتے ہیں پنکھڑیوں سے دانت کو تشبیر دیتے ہیں موٹیوں سے در سے جس طرح آپ نے سنا ہوگا ذلفوں کو بھی تشبیر دیتے ہیں گھٹاؤں سے تو یہ جو عبرو ہوتے ہیں اس کو تشبیر دیتے ہیں تلوار سے اور جب 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 کوئی عبرو سے اشارہ کرنا ہیں کیا کہلیں واہ واہ تو یہ تلوار ہلی اور دام ٹکڑے امام کیتا ہے یاد عبرو کڑ کے تلکوں بُلو ٹکڑے ٹکڑے دام ہوئی دائیتَ امام کیتا ہے کہ تیرے ابرو کے تسا سکھ پیارے بند کررے ہیں کی رفتاروں کے بند کررے ہیں کی رفتاروں کے بند کررے ہیں کی رفتاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے چانوں دل تیرے قدم پر وارے مضائے پدر سے سہرے میرے کریم آقا نے اقابر صحابہ اکرام سے مشہدہ کیا جب مشہدہ کیا صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا صحابہ اکرام ازکتے ہیں حضور ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ جائیں آپ اور آپ کا عرب لڑے ہم تو نہیں آتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں حضور ہم نے کلمہ پڑھا ہم آپ کے ساتھ ہیں خون کی آخری بوند تک ہم آپ کے ساتھ اس کے نام پر سکھ کچھ کچھ قربان کر لیں گے اگر آپ کہیں نا تو ہم سمندر میں کھوڑ جائیں گے اگر آپ فرمایا تو ہم سمندر میں کھوڑ جائیں گے آنے دو یا ڈوڑو دو اب تو تمہاری پر کشتی تمہیں بے چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے تو میرے آقا کے وہ غلام جو اصحابِ بدر کے نام سے مشہور ہیں جن کی کرامت آج بھی جاری ہے آج بھی کوئی مدد تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو اصحابِ بدر کا ورد کرے تو ان کی غیج مدد آتی ہے بڑے واقعات ہیں اس پر اب یہ بدر کم صرف ناموں کی برکت کی ہے اور ایک دن میرے آقا تشریف فرمائیں اور جبریل آئے بے لکھائے یار ان کو چین آجاتا گھر بارا بار آتے ہیں جبریل جدرہ چھوڑ جھوڑ جبریل تشریف لائے اور حضور سے عرض کی حضور یہ جو مقامِ بدر میں جو صحابی آپ کے شامل تھے اور جو صحابہ اکرام جو بدری ہیں ان کا آپ کے نزی کیا مرتبہ ہے تو میرے آقا نے کہا یہ مقلوب میں سب سے بہتر ہے تو پھر جبریل نے عرض کی کہ اے میرے محبوب وہ جنگِ بدر میں جو فریشتے آئے تھے جو فریشتے جنگِ بدر میں آئے تھے آسمانوں میں ان فریشتوں کا مقام بھی ہوئی ہے صحابہ بدر کی بڑی شئی حالہ ذکھ کہتے ہیں کیا دنسی بے گئے گئے ایک وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محبوب نے کئی ایک صحابی بدری صحابی کو کئی بھیجا کسی قبیلے کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے تو جو حضور کا اگر وہ بات نہ مانتے تو جو حضور کا ارادت تھا انہوں نے اشارے میں کہہ دیا اگر نہیں مانو گے تو یہ اشارے میں انہوں نے کہہ دیا جب واپسی آئے تو صحابی کرم نے راض ہوئے یہ کیا کیا آپ نے فاروق اعظم نے کہا حضور اگر حکم ہو تو میں انکسر قلم کر دوں تو حضور نے فرمایا کہ یہ بدری نہیں ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا بخشے بخشا ہمارے بدری صحابہ کی بڑی شاہر کیا نصیبیں گے تیرے یاروں کے کیا نصیبیں گے تیرے یاروں کے کیا نصیبیں گے تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و حمت صدق و عدل و کرم و حمت صدق کی صداقت زندہ ایسے کیا ہے اب تک سیکھا ہی نہیں اب یہ بھی ہمیں کہنا پڑے گا نہ رہے گا جواب آپ کسے نے کتنے صحاب جکھ ماری آپ صدق کی صداقت فاروق کی عدال صدق و عدل و کرم و حمت میں صدق ان چاروں کے چارے سو چھو رے ہیں چاروں کے چارے سو چھو رے ہیں کیسے آسان ہوتا 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 کیسے آس موسیقی